موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہونے والے قید آسا محمد دری جنہ نے طویل جدو جد اور محنت کے ذریعے سے دنیا کے نقشے پر ایک اور ریاست کو ابھارا قید آسا محمد دری جنہ جو تھے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ رول مارڈل ہیں قید آسا محمد دری جنہ کا کول ہے کہ سٹرگل کرو محنت کرو اور مسلمان کبھی مصیبت سے گبرائے نہیں کر سکتے 1960 کا پاکستان 1970 کا پاکستان ایک اور پاکستان تھا 1960 کے پاکستان میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوا کرتی تھی پاکستان کی کرنسی کی عزت ہوا کرتی تھی پاکستان کی معیشت کا ڈنکہ بچتا تھا آج ہمیں مختری طرح کے مسائلز کا سامنے ہے 1960 میں 1970 میں جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کو عزت ملتی تھی عیوب خان کو جس طرح سے عزت ملی ظلفقار علی بھٹو کو جس طرح سے عزت ملی عیوب خان کا امریکی قوم نے استقبال کیا ظلفقار علی بھٹو نے قوم متحدہ میں ایک بڑی کمال کی تقریر کی آج وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی آج قائد کا پاکستان دھکی ہے آج قائد کے پاکستان میں جھوٹ منافقت دو نمبری زخیران دوزی شامل ہے تو آئیے پبلک سے پوچھتے ہیں پبلک کس قسم کے خیالات کا اظہار کرتی ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے واقعی قائد کا پاکستان ہے جی میں یہ عرض کر دوں کہ آج کا جو پاکستان ہے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں سمجھا رہی ہے کرپشن ہمارے اداروں میں ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے اداریں ایکٹیف ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح اگر انہوں نے اپنی ڈیمٹیاں سنبھالی اور صحیح طریقے سے انصاف دیا تو میرا یہ خیال ہے کہ قائد جازم کا جو ویزن تھا اس پہ ہم پورے اتریں گے انشاءاللہ تو آج کے پاکستان میں ہم کیا کر سکتے ہیں عوام کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے ملک کو اوپر اٹھانے میں ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے عوام بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں ہم اپنے بیعہ پر جہاں جہاں آم ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے امانداری کے ساتھ اور انتہائی کوشش کے ساتھ اس پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کریں تاکہ پاکستان جلد اور جلد ترقی کرے اور ان ملکوں میں شامل ہو جائے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں بہت شکریہ سلام علیکم کہ آج کا پاکستان جا ہے واقعی قائد کا پاکستان ہے یہ پاکستان تو واقعی قائد کا ہے لیکن جو ہاں کے لوگ ہیں وہ قائد کے نہیں ہیں جو اس دور کے لوگ تھے وہ یہ لوگ نہیں ہیں یہ سب مطلبی لوگ ہیں باب خود غرضی اس کا مطلب ہے آج کل بہت زیادہ ہے ہاں بہت زیادہ ہے بلکل ایسے صحیح کا آپ نے خود غرضی بہت زیادہ ہے ہر شخص مطلب تاک ہے ہم خود بھی مطلب تاک ہیں بس یہ دیکھ لو ایک بقص ہمیں ملتے دس روئے کے ہم بیٹھتے تیس روئے کے یہ بھی مطلب نہ گئے ساتھ انسان مطلب نہ گئے اس کا مطلب ہے انسانیت نہیں رہی لوگوں میں انیس سو ساٹھ میں انیس سو ستر میں لوگوں میں انسانیت ہوا کرتی تھی وہ انسان لوگ انہوں نے گروانییں دیا ہیں پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے جانے دے دیا ہیں جو وہاں سے لوگ مہاجر جو ہجرت کر کے انہوں نے اپنے جانے تک دے دیا ہے بچوں کو بچاروں کو پھینک دیا تھا لاش ہے ایسے زمین پر پھینک کے وہ آگئے تھے وہ پاکستان تھا وہ پاکستان تھا اب تو نام کا پاکستان بچ چکا ہے بس نبی تو نہ تھے پر لوگوں پر جان چھڑکتے تھے سنا ہے پچھلے زمانے کے لوگ اچھے تھے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیم این ڈیوز کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کریں